بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ کے لئے اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام یا ودودو کے دو وظائف لے کے حاضر ہوئے ہیں دونوں ہی لا جواب ہیں ایک عمل تو شادی کے بعد کی محبت کے لئے ہے یعنی میاں بیوی کی باہم محبت کے لئے ہے جبکہ دوسرا عمل شادی سے پہلے کی محبت کے لئے ہے اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے اور لڑکی کی آپس میں انڈرسٹیننگ ہو جاتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں دونوں چاہتے ہیں کہ ان کی آپس میں شادی ہو جائے لیکن ان کے راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں یا والدین نہیں مانتے یا پھر رشتے دار کوئی رکاوٹ ڈال دیتے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی بھی مسئلہ سامنے آ جاتا ہے تو لڑکوں اور لڑکیوں کے لئے بھی یا ودودو کا عمل بتائیں گے جس کی برکت سے شادی انشاءاللہ پسند کی جگہ پہ ہوگی جہاں آپ چاہتے ہیں وہاں آپ کی شادی ہوگی پیارے بھائیوں دونوں ہی وظائف بہت ہی کم آلکی ہیں اور مجرب اور خاص ہیں یہ وظائف کیسے کام کرتے ہیں اس حوالے سے ایک بھائی کی کارگزاری بھی آپ کو سنائیں گے اور وظیفے کی پوری تفصیل سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک دیکھنا ہے تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مسنا ہو جائے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہے اور اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں کے وظائف موجود ہیں جو اکابرین نئے عزبانے کے بعد عوام الناس کی بھلائی کے لیے ذکر فرمائے ہیں جب بھی بندہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کسی صفت سے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو اپنے بندے کی سنتا ہے اور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تمام اچھے نام اللہ ہی کے ہیں اور پھر فرمایا کہ تم اپنے رب کو اس کے ناموں کے ساتھ پکارو تو وہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا پیارے بھائیوں میں آپ کو وظیفے کی مکمل تفصیل بھی بتاؤں گا لیکن پہلے آپ کو اپنے بھائی کی کارگزاری سناتے ہیں جو اسی عمل سے چڑی ہے یہ بھائی میسج میں یوں مخاطب ہوتے ہیں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سے ہمیشہ یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو خیر و آفیت سے رکھے آج آپ کو ایک عمل بتا رہا ہوں اس عمل کی وجہ سے میری پسند کی شادی ہوئی جہاں میں چاہتا تھا وہیں ہوئی آپ یقین جانے کہ حاسدین آج بھی حیران ہے اس کی شادی کیسے ہو گئی جب مجھے تبلیغی جماعت میں ایک اللہ کے ولی نے یا ودودو کے دو وظائف بتائے تھے ایک میاں بیوی کی محبت کے لیے اور دوسرا مرضی کی شادی کے لیے میاں بیوی کا عمل یہ تھا کہ پانی کے گلاس پر یا نمک پر آپ نے ایک سو اکیس مرتبہ یا ودودو پڑھ کے دم کرنا ہے اور بیوی کو یہ شوہر کو پہلا دینا ہے دوسرا عمل جو مرضی کی شادی اور رشتے کے لیے تھا وہ یہ کہ آپ نے اثر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے ایک ہزار مرتبہ یا ودودو کا ورد کرنا ہے اول و آخر دودو پاک کے ساتھ اور پھر اپنے رشتے اور پسند کی شادی کے لیے دعا مانگ لینی ہے انہوں نے بتایا تھا کہ والدین اپنی اولاد کی شادی اور رشتے کے لیے بھی عمل کر سکتے ہیں یقین جانے اس عمل کی وجہ سے میری پسند کی شادی ہوئی دوسرا عمل میں نے اپنے دوست کو دیا جس کی ہر وقت اپنی بیوی سے لڑائی لگی رہتی تھی اس نے اس عمل کو چند دن جاری رکھا اللہ نے اس کے گھر میں سکون بالا محال پیدا کر دیا اب دونوں میاں بیوی اتنے پیار سے رہ رہے ہیں کہ پورا گاؤں ان کی مثالیں دے رہا ہے اب آپ کو اپنی کارگزاری سے آگاہ کروں بچپن سے میری خالہ کی بیٹی بہت اچھی لگتی تھی میں اس کے اخلاق کی وجہ سے اسے بہت پسند کرتا تھا میں اسے چھپ چھپ کر دیکھتا اور دیکھتا ہی رہتا آہستہ آہستہ اس نے بھی مجھ میں دلچسپی ظاہر کی دونوں گھروں بے مذہبی محول ہونے کی وجہ سے ہماری بات آنکھوں اور مسکراہت سے آگے نہ بڑھ سکی والدہ کی بھی دلی خواہش یہی تھی مگر سب سے بڑی رکاوٹ تھا مارا اور ان کا سٹیٹس تھا وہ اپنے جاگیدار والدین کی اقلوتی اولاد اور ہم انتہائی غریب بہنت مزدوری کر کے گزارہ کرنے والے میری تعلیم ابھی جاری تھی اور میں بیس آئیٹی کر رہا تھا شروع سے ایک نیک شریف بہنتی اور شرمیلہ طالب علم تھا جس کا پورے خاندان کو علم تھا عمل کو شروع گیا تو تین دن بعد میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ خالہ سے رشتے کی بات کریں والدہ نے ڈرتے ڈرتے خالہ سے رشتے کی بات کی جب میری خالہ کی طرف سے نیم رضا بندی کا اظہار ہوا تو میری والدہ نے انتہائی خوشی میں مجھے فون کیا اس دن میری خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ تھا مجھے سوفی سے یقین تھا کہ اس عمل کے بعد میرا یہ رشتہ لازمن ہونا ہی ہونا ہے یہ بات خاندان میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلی کیونکہ خالہ کی بیٹی اکلوٹی اولاد تھی اور اس کا رشتہ خاندان کی امیر کبیر گھرانے لینے کو بیٹھے تھے مگر جب انہیں معلوم ہوا کہ میری خالہ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ مجھے دینے کا فیصلہ کیا جو قرض میں ڈوبے ہوئے اور انتہائی متوسط طبقے کے ہیں تو ایک طوفان کھڑا ہو گیا پورا خاندان اس رشتے کے خلاف کھڑا ہوا ارے تم نے کہاں اپنی بیٹی یہ دی لیکن الحمدللہ اس عمل سے ہمارا رشتہ تیہ ہو گیا پھر سات ماہ بعد میری شادی ہو گئی آج چار سال ہو گئے میری دو سالہ بیٹی بھی ہے اور الحمدللہ ہم بہت ہسی خوشی رہ رہے ہیں یہ سب یا ودودو کے عمل کی وجہ سے ہوا میرے بھائیوں اور بہنوں آپ نے ملاحظہ فرمایا اس عمل کی کیسی طاقت ہے کہ ناممکن کو بھی ممکن کر دیا یاد رہے کہ اصل معاملہ یقین کا ہے جب بندہ پورے یقین کے ساتھ وظیفہ کرتا ہے اور پورے یقین کے ساتھ اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ ضرور اپنے بندے کو عطا فرما دیتا ہے یہاں سے آپ نے بھی پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے انشاءاللہ آپ کی مراد بھی پوری ہوگی اور آپ کی شادی بھی مرضی کی جگہ ہوگی پہلے بھی بتلایا گیا کہ اگر والدین اپنی اولاد کے لئے کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں بہتر یہی ہے کہ جو رشتہ کرنا چاہتا ہے وہ خود کرے کیونکہ وہ جو دعا مانگے گا وہ دل سے مانگے گا وظیفہ زیادہ مشکل بھی نہیں آسان سا ہے وظیفے کے لئے ضروری ہے کہ آپ وظیفے کو پاک ساف ہو کر اور باوضو ہو کر کریں وظیفے کے لئے دوسری جو بات اہم ہے وہی ہے یکشوئی آپ نے ایسی جگہ بیٹھ کے ہی وظیفہ کرنا ہے جہاں کوئی دوسرا نہ ہو تاکہ آپ پوری یکشوئی کے ساتھ وظیفہ کریں وظیفے کے دوران آپ نے کوئی بات نہیں کرنی برد حضرات مسجد میں کرے تو بہتر اور خواتین تو ظاہر ہے گھر میں ہی وظیفہ کریں میری بہنیں بھی اس عمل کو کریں اور بھائی بھی کر سکتے ہیں عمل بہت ہی آسان ہے اثر کی نماز اور مغرب کی ازان کے درمیانی وقت میں آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے اول و آخر دودبہ کے ساتھ آپ نے ایک ہزار مرتبہ یا ودودو کا برد کرنا ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہے اور دعا کے بعد اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا ہے جتنا یقین سے وظیفہ کریں گے اتنا ہی جلدی آپ اس کے نتائج دیکھیں گے ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے لازمین شیئر کیجئے گا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا پیارے بھائیو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹس میں ضرور کریں کمیٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین